بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابراہیم رئیسی کے جانے کے بعد اب سارے دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ کون ایران کو لیڈ کرے گا اب دو بڑی ڈیویلمنٹ آ رہی ہیں سامنے ایک شخص کو میدان میں اتارا جا رہا ہے جو غالباً کافی حد تک چانسز ہیں ایران کے اگلے پریزیرنٹ ہو سکتے ہیں سعید جلیلی جو آپ کی سکین پر چل رہی ہیں یہ وہ بندہ ہے کہ اگر اس وقت یہ ہوتے ابراہیم رئیسی کی جگہ تو یہ کہتے ہیں کہ تین سو میزائلٹ ڈرونز نہیں مارنے کم از کم کم از کم ہم نے ایک ہزار مارنے ہیں اور پھر اس کے بعد فردر وہ بیک اپ میں رکھتے ہیں اور اسرائیل کو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم دو تن دن بعد ماریں گے اب یہ کون ہے جن کو میدان میں اس وقت اتارا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ایک اور کینڈڈ اتر سکتے ہیں ان کا نام ہے محمود احمدی نجات جو کہ ایران کے پریزیڈنڈ رہ چکے ہیں دو دفعہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ایران میں دو دفعہ امریکہ کی طرح جو بندہ پریزیڈنڈ بنے وہ دوبارہ نہیں بن سکتا ایران کے آرٹیکل ون فورٹین کے تحت کوئی بھی بندہ اگر یعنی ایران میں پریزیڈنڈ بنتا ہے تو اس کو دو ٹم میکسیمم رہ سکتا اس کے بعد اگر اس کو دوبارہ پریزیڈنڈ بننا ہے تو ایک ٹم وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا دن اس کے بعد لڑ سکتا ہے اب سناریو کیا ہوا ہے کہ ان کی آیت اللہ علی خامنائی سے اس وقت نہیں بنتی اور ایران کی اسٹیبلشمنٹ سے بن نہیں رہی ان کے کاغذات نامزدگی پہلی مرتبہ لاسٹ ٹائم ریجیکٹ کر دیے گئے تھے یعنی ان کو ناہل قرار دیا گیا تھا وہ دوبارہ میدان میں آ رہے اب یہ ہوگا کیا پالیسی کیا بدلے گی سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں مین جو بندہ جس کے غالباً سب سے زیادہ چانسز ہیں لیکن اگر احمدی نجات بھی اتر گئے تو پھر ان کے چانسز کم ہو جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے سمجھئے ذرا دیکھیں سعید جلیلی جو ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنہ خواب ہے اس کی وجہ کیا ہے اصل میں یہ ایران کے نیوکلر چیف نیگوشیئیٹر رہے ہیں یعنی یہ ایران کا جتنا نیوکلر پروگرام بڑا ہے جو ویسٹ کے ساتھ بائیڈن کے ساتھ دنیا کی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے کہ ایران اپنا پروگرام کم کرے فلانہ کرے یہ اتنے ہارڈ لائنر ہیں اتنا سخت ان کا موقع ہوتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے آج تک انٹرنیشن سطح بر بات نہیں مانی ریاست کی پالسی چلتی ہے لیکن ان کے بارے میں امریکی اور باقی طاقتیں کہتے تھے کہ ان کو ڈیل کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹتے اب یہ اتارے جارے ہیں میدان میں یہ بندہ کرتا کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلد و زل نیوکلر طاقت بننا ہے اور اسرائیل اور امریکہ سمیت کسی بھی طاقت کے خلاف ایٹمی پروگرام استعمال کرنے سے کسی صورت جزک نہ نہیں ان کو کہا گیا کہ آپ نے یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ لیمٹ کریں ایران کی نیوکلر کیپیبلیٹیز کو انہوں نے کہا کہ کسی ضرورت نہیں یہ پہلے بھی ایران کی پریزیڈنٹ کے کینڈیٹ تھے وہ کہہ رہے تھے میں پریزیڈنٹ اگر بنتا ہوں تو ایران کی نیوکلر ٹیکنالوجی کو میں آسمان پر لے کر جاؤں گا اور اس کے بعد ہم ایران کو نیوکلر میں اتنا طاقتور کر لیں گے کہ کوئی ملک ہماری طرف دیکھے تو ہم اس کا جواب نیوکلر حملوں سے دیں یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بات بات میں کریں پہلے ہمارا نیوکلر سامنے ہو اور دنیا میں کسی سے بھی بات کرنی ہے ایران کے حوالے سے تو اپنا ایٹمی پروگرام سامنے رکھ کر بنا کر کمپلیٹ کر کے پھر بات کرنی ہے اور ٹیبل پر یہ چیز رکھنی ہے کہ اگر ہمیں دھمکی جاتے تو سکے کہ یہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اور یہ ہمارے بٹن ہوگے ہم دبائیں گے سوچیں اس لیبل کا انکام معاملہ ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ ازرائیل اور ویسٹن کی جو پاورز ہوتی ہیں یہ اصل میں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لڑائی ہوتی ہے تو ایران کا نیوکلر پروگرام اتنا تکڑا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی نہ بٹھ کے اب یہ اصل میں اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں حضباللہ کو اور حماس کو اور یہ جو حالیہ حماس جنگ لڑے یہ ازرائیل کے خلاف اس میں اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پریزیڈنٹ بنے یہ تو حماس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہتھیار دینے ہیں اور اگر ہمیں اپنی فورسز بھی بھیجنی پڑی پوری طرح سے ہر لحاظ سے ہمیں ازرائیل کو کچلنا ہے اور اسرائیل کے خلاف آخری حد تک جانا ہے ان کا معنی یہ ہے کہ اگر امریکہ کھڑا ہو سکتا ہے اوپن لی ازرائیل کے ساتھ تو ہم اپنی فورسز اپنے مزائل اور تمام چیزیں لے کر کیوں نہیں حماس کی مدد کرنے کے لیے جا سکتا ہے یعنی وہ جو ایک ڈیمانڈ ہے جو دنیا کے امر کی جاتی ہے کہ مسلم فورسز ائر فورس کیوں نہیں لڑنے کے لیے جاتی ان کی پریزیڈنسی میں اگر یہ بنتے ہیں تو یہ ایک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنی فوجیں حماس کی سپورڈ میں یعنی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج سکتے یعنی یہ اس لیبل کے ہارڈ لائنر ہیں اور ان کا جو انفلنس ہے میڈلیس میں وہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ ہے کہ شام کے اندر ان کا اتنا انفلنس ہے کہ وہاں سے بیٹھ کر یہ ایران کے لیے اتنی بڑی جنگ جھیٹ سکتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ اصل میں بچارو لحظت کی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں یہ جو گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کی جنگ جو ہے اگر شام سے اسرائل بر حملہ کر دیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں اب سوچیں اب تو اسرائل کی کیپیبلیٹی کتنی ہے ایران کی آگیا اور ایران کی کیپیبلیٹی کتنی ہے وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ویسٹ کی جو پالیسیز ہے اس کے شدید 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 خلاف ہیں اور امریکہ کی پالیسیز کے خلاف ہیں اب اگر یہ پریزینٹ بن جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل میں ابراہیم ریسی تو پھر چلے لچہ کا مظاہرہ کرنے والے یہ آلڈی ایک نیگوشیئیٹر ہیں اور انہوں نے اتنا ہارڈ سٹانس لیا رکھا ہے ایران کے آٹمی پروگرام کو پہنچانے میں یہاں تک ان کا بڑا کردار ہے تو یہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ڈیفیکلٹ ہے یہ ویسٹ کو بھی لگ رہا ہے اسرائل کو بھی اور امریکہ کو بھی اور غالباً اب یہ لگ رہا ہے کہ اس سے بہتر ابراہیم ریسی تھے کیونکہ اب جو پولیسیز آئیں گی ایک تو ریاست کی چلتی ہے تو دوسرا ان کے اپنی پولیسیز بہت ہی زیادہ سختہ ہیں یعنی یہ زیادہ سمجھ دیں مار دھاڑ پر بلیف کرنے والے ہیں اب آتے ہیں ان کا ٹف ٹائم دینے والا جو ایک سلسلہ ہے وہ کون ہو سکتا ہے وہ ہے احمدی نجاد دیکھیں محمود احمدی نجاد کے بارے میں سمجھ لیں دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار تیرہ تک محمود احمدی نجاد ایران کے پریزیرنڈ رہے کلاس کے پریزیرنڈ تھے اور یہ مشکل ترین ٹائم تھا یہ وہی ٹائم تھا جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا اور پلان اس کا یہ تھا کہ افغانستان سے جنگ بڑھتی بڑھتی ایران تک لے جائیں گے محمود احمدی نجاد نے اس وقت امریکہ کو کہا تھا کہ تم مجھ پر حملہ کرو گے میں اسرائل پر حملہ کر دوں گا اور اس نے کہا کہ تم یہ نہ بھولا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہم انگلا کریں گے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ ہم ہی ذرا علقہ کیا حال کرتے ہیں اور یہ بڑے سٹرانگ سپورٹر ہے وہ کہتے تھے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام بڑھنا چاہے انہوں نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ نے یورینیم جو تھا یعنی ان کے جو بڑھانے کی کیپیسٹیٹیز کو کم کرنے کی کوشش کی انہوں نے انکار کیا انہوں نے ان کی واحد جو کیپیبلیٹی ہے وہ ایک بڑی مزیدار ہے یہ جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں یہ ان کے خلاب بھی بڑا کھل کر بولتے ہیں جو دنیا کو پیچھے بیٹھ کر کنٹرول کرتی ہیں ایک تو اسرائل اور امریکہ یہ ان طاقتوں کو بڑا کھل کر کرتے ہیں اور جب ہی ہمیشہ بولتے تھے یونائٹی نیشن میں انٹرویوز میں گفتگو کرتے تھے تو ایک تو یونائٹی نیشن میں ان کا بائیک آٹ ہو جاتا تھا اور اس کے بعد ان کے انٹرویوز کے بعد جو ہنگامہ برپا ہوتا تھا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اب آپ سب کو پتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اسرائل ان تمام چیز یہ اصل میں بلیو کرتے تھے کہ اسرائل کا وجود ہی نہیں قابل قبول اور یہ کافی ساری چیز ہیں سٹرانگ چیز ہیں اب ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں کافی ساری چیز ہیں حالیہ کچھ عرصے کے اندر یہ ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ایران کی اسٹیبلشمنٹ ابراہیم ریسی اور ان سب ان کے خلاف ان کا سٹانس بڑا سٹرانگ ہے ایران میں آپ کو بہتا تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ اتجاج کرنے کی ہے اصل میں انہوں نے اس پر بڑا شدید تنقید کی یہ کسی اور ملک گئے تھے اور وہاں پر جا کر انہوں نے کرنی تھی ایک پریس کانفرس ایک میڈلیس کی کنٹری میں وہاں یہ کرنے والے تھے پریس کانفرس اور پریس کانفرس کر کے پوری طرح یہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف ایک اعلان جنگ کسی صورتیال یعنی بتانے والے تھے کہ بھئی یہ پالوسیز غلط ہے وہ کیا پالوسیز ہیں احمدی نجات کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ یہ سبسیڈی دیتے تھے بہت زیادہ یعنی چھوٹ بہت زیادہ دے دینی انہوں نے لوگوں کو آپ یہ دیکھیں چیزیں سستی کر دیتے تھے سبسیڈی دیتے تھے اور کہتا تھا کہ بڑے ڈاکوں کو پکڑ کر تو ہمیں عام عوام کو دینا کیونکہ ایران پر ہیں پابندیاں اس بات سے عوام کافی حد تک خوشحال تھے یعنی سبسیڈی مل جاتی تھی ان کو وہ کہتا ہے جی جی ان کی پالوسیز ٹھیک نہیں ہے فلانا عوام کافی حد تک ان سے خوش تھے اس معاملے میں دیکھیں عام آدمی کو نیکلئر پروگرام سے بھی زیادہ اس بات کی زیادہ بریشانی ہوتی ہے میرے بچے کھائیں گے کیا میں کیا کھاؤں گا پاکی لوگ کیا کھائیں گے ہماری کمائی کیا ہوگی ایران پر چونکہ پابندی ہے تو یہ سارے سنیریوں کے اندر ایک تو حماس کو سپورٹ کرتے ہیں عزباللہ کو کرتے ہیں اور دوسرا کہ یہ بھئی میں یہاں پر سبسیڈی دوں کھانا پینا چیزیں سستی ہوں یہ سارے کا سارا سنیریوں اس ساری صورتحال میں اگر یہ الیکشن میں اترتے ہیں تو پھر سعید جلیلی کا جیتنا بہت مشکل ہو جاگا یعنی پھر سامل یہ ففٹی ففٹی چانس ہے احمدی نجات کو عوام پوری طرح سے بورڈ کرتی ہے اگر یہ میدار میں اترتے ہیں غالباً وہ جیت بھی جائیں گے اب یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ ففٹی ففٹی چانس بھی رہے یہ زیادہ اس سکسنیری چونکے بدل گیا بہت ساری چیزیں اب اس صورتحال میں ان کے کاغذاتیں نامزدی ریجیٹ کر دیئے گئے یہ سمجھ سے ہے کہ اپوزیشن کے آوازوں کو بلکل تباہ جاتا جا گورنمنٹ مہنگائی اور بہت ساری چیزیں غلط کرتی ہے وہاں پر ان کو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ سمجھ دیں کہ سارا کچھ اٹھا کا دفاع اور فلانہ ان چیزوں میں لگانے سے بہتر ہے کہ عوام کو کچھ فائدہ دیا جائے اب ان کے کاغذاتیں نامزدی ریجیٹ کر دیئے گئے جو پچھلی دفاع اور انہوں نے کہا تھا مجھے پتہ پیچھے بیٹی قوم طاقتیں ایران میں ہیں جو ہی سارا کام کرتی ہیں اب اس دفاع وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ انتخاب لڑنے کے لئے تیار ہے اگر یہ اس دفاع آتے اور ان کے کاغذاتیں نامزدگی منظور ہوتے جو کہ چانسی سے کم کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو طاقتیں وہ مجھے اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے ایران کے اندر باہر نہیں ایران میں تو اس زورتحال میں ان کو گرفتار یا بہت ساری چیزیں سے نہیں کی گئے کیونکہ ایران کے پریزیڈنٹ ہے چکے ہیں سو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ عوام کے ایک بڑی سپورٹ ان کے پیچھے یہ جب انہوں نے پریزیڈنٹ سے اپنی ختم کی یہ پہلے بھی قریباً پانچ پر لے گئے گھر میں رہتے تھے اور اس کے بعد یہ پروفیسر ہیں اور یہ ٹیچنگ کرتے ہیں سو ان کو زیادہ کچھ لینا دینا دینا نہ ان پر کوئی کرپشن چارجز ہے یہ سمجھ سے ہیں کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے مال بنائے ہیں ان کے پیسہ لے کر عوام پر لگانا چاہیے اور یہ اپنی اسٹابلشمنٹ کو کافی حد تک تنقید کرتے ہیں اب جو ابراہیم ریسی کے ساتھ بانڈنگ ہے آیت اللہ علی خامنائی کی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی یہ یاد رکھے کہ نہ ہے نہ فیچر میں ہو سکتی ہے فیچر میں اگر یہ آگے تو ہو سکتا ہے چیزیں بدل دیں آج کل تو جن مامالی کی لڑائییں ہوتی ہیں وہ آپ پس پر سلا کر لیتے ہیں تو باقی معاملہ کیا اب سنیریو کچھ یہ بن رہا ہے کہ یہ اسٹابلشمنٹ کو تقریباً قابلے قبول نہیں ایسا نہیں ہے کہ ایران کی پالیسی بدلیں گے لیکن یہ سمجھ جائیں کہ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ قابض ہوئے پڑے ہیں ایران کے اوپر ان کو ٹھیک کرنا ہے ٹھکانے لگانا ہے یہ اصل میں ہزبولہ کے سپورٹر ہیں بڑے سپورٹر ہیں اور یہ ہماس کے سپورٹر ہیں یہ روح سے تعلقات اچھے چاہنے سب کے ساتھ پالیسیز تقریباً سیم ہے لیکن یہ عوام کے لحاظے سمجھتے ہیں کہ قابض مافیا کے خلاف جانا ہے کیونکہ خود کرپٹ نہیں ہے آج تک ان پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے یہ بندہ اس لیول کا ہے کہ یہ لیڈی کر سکتا ہے اب وہ یہ سمجھ سے ہیں کہ میرے کاغذات نامزد کی اسٹیبلشمنٹ ریجیکٹ کرواتی ہیں اب وہ دوبارہ فیلڈ میں اترنے والے ہیں اگر یہ فیلڈ میں اتر جاتے ہیں تو پھر آیت اللہ علی خامنائی چاہ رہے ہیں کہ احمدی نجاد کی بجائے سعید جلیلی بنے پریزیر ہے یہاں ایک بڑا معاملہ ہے سعید جلیلی احصل میں جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی جس میں ان کا آرمی چیف بھی ہے ائر چیف بھی ہے باقی سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں کام کیا ہوا ہے ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں وہ قابل قبول ہیں جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے محمود احمدی نجاد ان کے درمیان فٹ نہیں بیٹھتے وہ نہیں چاہتے کہ یہ آئیں لیکن عوام ان کو بڑی تعداد میں سپورٹ کرتے ہیں عوام دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے دور میں کافی ہوشحال تھے اور ان کے دور میں ہمارے لئے پرابلمز کم تھی دیکھیں ایران گاڑیاں بناتا ہے ایران پر پبندیاں لگی ہوئی ہیں وہ گاڑیاں اس لکھ سے شام جاتی ہیں آزربائی جان روز جاتی ہیں اور اب نورت کوریا ایک دو ملکوں میں جاتی ہیں تو وہ گاڑیاں نہیں جا سکتی سو اس سارے سنیریو میں بہت ساری چیزیں جو پبندی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ اور باقی طاقتوں سے یعنی بہت زیادہ ہارڈ لائن رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نیگوشییشن بھی کرنی ہے اپنے معاملات محمود احمدی نیزاد بنتے ہیں تب بھی امریکہ کے لئے نائٹ میر ہوگا یا اسرائیل کے لئے سائی جلیلی آتے ہیں تو بھی ہیں کیونکہ اب جو سنیریو بن رہا ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی عوام یا کوئی آپس کی لڑائی ان کی چلتی رہتی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے گا جو سنیریو بن رہا ہے اس میں جنگ تو آپ میں سربر کھڑی ہوئی ہے آپ اسے پیچھے نہیں اٹھ سکتے اب کیونکہ اب جو دیکھیں اسرائیل نے اس کے رفعہ میں آپریشن شروع کیا وہے اس نے بندے مار دیا ہے کل مصر کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہو چکی ہے لڑائی اب بڑھ چکی ہے اور مصر ایران کے خلاف رہا ہے اور اسرائیل کے یعنی سپورٹ میں رہا ہے سو اب وہ جنگ بڑھ کر مصر کی فوجوں کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہو چکی ہے اب اگر یہ اقتدار میں ان میں سے کوئی بھی آتا ہے تو ایک چیز بڑی تیہ ہونے والی ہے سعی زلیلی کا تھوڑا سا سنیاریو یہ ہوگا کہ وہ ہارڈ لائنر ہے یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم نے لڑائی کرنی ہے تو جہاں پر ہمیں حماس کو سپورٹ یہ سمجھ سیں کہ ہمیں حماس کو سپورٹ کرنے وہ دس قدم ہم شاید آگی تو آ کر کریں گے اب یہ بھی پوسیبلیٹی ہے اب احمدی نجات کہہ رہے تھے کہ عوام کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کر میں آ رہا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں بڑاپے میں آ کر دوبارہ پریزیڈنٹ بنوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آنے نہیں دیا جا رہا کیونکہ اگر میں آ گیا تو پھر یہ دوبارہ دو ٹم کے لیے رہ جائیں گے یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا پھر ایک دفعہ آگے دوبارہ بھی آئیں گے سو اب سنیریو یہ ہے کہ دونوں چیزیں اس وقت سامنے ہیں اگر امریکہ کے پوائنٹ آو ویو سے دیکھا جائے تو دونوں ہی برے ہیں لیکن اگر پھر بھی دیکھا جائے کہ کون آ سکتا ہے جو اس وقت ساری صورتحال ہے تو اسرائیل اور امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ احمدی نجات کے ساتھ چونکہ پہلے بھی کام کیا ہے ذرا معاملات ہے سعید جلیلی جو ہے وہ کافی ہارڈ لائنر ہے اور وہ پولیسی وہی لیں گے جو آیت اللہ علی خامنائی والی پولیسی ہے سٹرانگ یہ جو ہے ان کا سنیریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے محمود احمدی نجات حتیٰ کہ وہ امریکہ اور باقی طاقتوں کے خلاف ہیں پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلے ان سے ہم نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے میڈلیز کے اندر تعلقات بھی کافی ہیں اور کافی سارے معاملات رہ چکے ماضی میں وہ کام بھی کر چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں نیگوشیئیشن کی جو پاور ہے وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے ویہذا تو امریکہ اسرائیل کے لئے دونوں نہیں بیت اب پرابلم یہ ہے کہ اگر محمود احمدی نجات کو فارغ کر دیا جاتا ہے تو then what next وہ پھر ہو سکتا کوئی ایسا سنیریو بھی بن جائے کہ باگیوں کو بٹھا کر بلا مقابلہ مدخب کروالے لیکن ایک سنیریو یہ ہے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس وقت ایران نے ذمہ داری اٹھائی ہے بہت بڑی دیکھئے اس وقت راکٹس مارے جا رہے ہیں حضباللہ کی جانب سے بڑی تعداد میں اور حماس کی جانب سے بھی راکٹوں کی اس وقت بارش ہو چکی ہے تو جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں کوئی بھی آئے گا ان کو بچانا ہے کیونکہ اس وقت ایران کو خود کو بھی بچانا ہے بچانا اس لیے ہے کہ نیوکلیٹ پروگرام آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو کوئی بھی پریزیرینٹ آئے گا اس کو کم از کم لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے اور وہ لڑائی کے لیے مینج کر سکتا ہے سو اگلے کچھ عرصے کے اندر چاہے وہ جلیلی ہے کوئی آئے ہاں اگر یہ ازیز ذورت حالے کی ایم دی نجات آتے ہیں تو وہ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ پر اپنا انفلویس رکھیں گے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بندے ایورو پالس ان کی لے کر سلیں گے سو آنے والے چند دنوں میں پچاس دن میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ایران میں کون آ رہا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں